یہ محول تو بہت خراب ہے اسیمبلیوں کا بھی اور پاکستان کا بھی سوشل میڈیا پہ ہر وقت گالیم گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اسیمبلیوں میں بھی یہی حال ہے ایک دوسرے پہ الزام پراشی اور یہ تو بڑے رسے سے باہر ہیں امران خان اور ان کی جماعت وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے عوام کو نیرڈیو اور بیانیاں بیچنے کے لیے ہیں اور اب جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ بھی اسی لیے کہ بیانیاں بیچیں ان کو یہ سمجھ جاری کہ عوام کو اصل میں ان کے ایشیوز جو ہیں ان کے اوپر مسئلے ہیں جیسے ان کو تو روڈی چاہیے کبڑا مکان عزت روزگاہ تعلیم علاج ان کو یہ چاہیے یہ ان کو بیانیاں بیچ رہے ہیں اس نے میرا خیال ہے کہ کائرہ صاحب یہ تو بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس پوری صورتیال کا ذمہ دار جو ہے وہ امران خان ہے آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو وزیراعظم سارے تین پونے چار سال رہا اور اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ جی ایک دم ایمپورٹڈ گارنمنٹ جا بن گئی پہلی دفعہ پاکستان میں اور اس کے بعد امریکی سادش ہو گئی ہے صرف اس لیے کیونکہ جس کام کے لیے اس کو لائے گیا تھا جن جو لائے گیا آئے تھے انہوں نے خود ہی نکال دیا اور اس میں اور کوئی تھا نہیں انوارڈ پہلے تو اس نے یہ آپ دیکھیں کہ کتنی خلط حرکت کی ہے کہ اس پوری قوم کو گمراہ کیا ہے کہ بجائے کے اصل بات کرتے ہیں بات کئی اور مردی اور اسے ہمارے خارجہ تعلقات خراب ہوئے اسے ہمارے اس ملک کے اندر جتنے بھی مارا ساکھ تھی پوری دنیا میں وہ خراب ہوئی اسی لیے ان سے کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں تھا کوئی بات نہیں کرتا تھا کوئی نہ یورپ نہ امریکہ نہ انڈیا نہ سعودی عرب تو حالات تو انہوں نے خود پیدا کیے ہوئے تھے تو جب ان کو نکالا گیا تو اس کے بعد سے یہ فساد انتشار نفرت تقسیم اس کی سیاست کر رہے ہیں نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کرایسز اب مزید ڈیپن ہو جائے گا دو پروینشل اسمبلیز وہ ڈیزولف کر چکے ہیں نیشنل اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں مرکز کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشنز کی طرف معاملہ جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کرایسز تو بڑے گا یہ کرایسز اس سے کم نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو ہے بیسیکلی کونسٹیوشنل یا جائزہ لیکٹورل کرایسز تو وہ کرایسز نہیں ہے جو اصل عوام کا ہے مجھے تو عوام کا کرایسز زیادہ کہتے ہیں نا کہ ڈیپننگ ہوتا لگ رہا ہے کیونکہ عوام کے پاس وہ آٹا لینے کے یا تو پیسے ہیں اور نہ آٹا جو ان کو مل رہا ہے تو یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں پاکستان کا اس کا حل کیا ہے میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ پولٹیکل انسٹینٹی ہوگی تو ایکنومک انسٹینٹی بھی رہے گی اس کا حل صرف یہ ہے کہ یا تو عمران خان کو نہ اہل کیا جائے اور صحیح طریقے سے جائز طریقے سے دو تین اتنے امپورٹن میں مقدمات ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کیوں نہیں کیا جا رہا بھئی اس ملک کے اندر ایک غریب آدمی کو آپ ایک روٹی چورانے پر اندر ڈال دیتے ہیں عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اس آدمی نے اس ملک کا بیڑا غر کیا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کسی لیڈر کو پولٹیکل لیڈر کو سنگل آؤٹ کیا جا سکتا ہے مائنس کیا جا سکتا ہے مائنس ون فارمولا قابل عمل ہے یا اس سے کو فائدہ ہوگا ملک کا مائنس ون کا کیا مطلب ہے پہلے جو کیا گیا ہے یا تو پھر ایک کام کرے نا آپ نواز صاحب کو بھی واپس آنے دیں عمران خان کو بھی اہل نہ کریں اور پھر اس کے بعد ہم پھر ان سب سے لڑیں گے پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ سارے ایک ہیں یہ سارے عرب پتی خرب پتی لوگ ہیں ہم نے تو اپنی پارٹی کو دیکھنا ہے میں تو ادھر بیٹا وہ ہوں اس لیے تاکہ میں اپنی پارٹی کی بات کروں ہماری پارٹی عام لوگوں کو لیڈیشپ میں لے کے آنا چاہتی ہے عمران گن کی پارٹی میں کتے لوگ ہیں جو کہ ملل کلاس ہیں وہ چیدہ چیدہ بھی نہیں ہوں گے وہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو اپنی کانچونسی سے الیکشن لڑتے ہیں اور اربو روپیہ اپنے پاس ہے کروڑر میں لے کے لگا الیکشن لڑتے ہیں اچھا فرانکلی سپیکنگ ملک میں ڈیڑ دو درجن کا ایک ریوڑ ہے جس کو الیکٹیبلز کہتے ہیں جب تک وہ الیکٹیبلز کسی کے جھولی میں اپنا وزن نہیں ڈالتے ہیں پلڑے میں جب تک وزن نہیں ڈالتے ہیں تب تک وہ نہ تو وزارت عظمہ لے سکتا ہے نہ ہی وزارت عالی لے سکتا ہے تو یہاں بیٹھ کے چیئرمن برابری پارٹی پاکستان جواد احمد وہ کہتا ہے میں میڈل کلاس کی آواز ہوں میں میڈل کلاس تب کے کوئی ریپریزنٹ کر سکتا ہوں آپ تو پریکٹیکلی ایکٹیو ہوئی نہیں سکتے یہ جو الیکٹوریل پالٹکس ہے کبھی اس کے اندر کچھ گین کر ہی نہیں سکتا ہے آپ کیسے مقدر بدلیں گے یہ اصل میں جو ہے نا جو سوال ہے اس کا جواب پھر یہ ہے کہ پھر پاکستان تباہ ہو جائے گا ہو رہا ہے لوگ کا بیڑا گھرک ہو گیا ہے اگر ایسی پارٹی نہیں بندی پاکستان اگر آپ بھی بڑی نہیں ہوتی تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا کب تک آپ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ امیروں کے چند ہاتھوں میں جانے دیں گے آپ کی پوری پالٹس ہے اس کے اوپر یہ پالٹس اس لیے ہے صرف اور صرف تاکہ امیر لوگوں کو ان کا جو تحفظ ہے جدادوں کا اساسوں کا ان کے جو پیسے وہ کماتے ہیں اس کا ایک تحفظ دیا جائے ہیں یہ پوری سیاست اس لیے ہوتی ہے اس ملک میں اگر یہ ایسی ہوتی نہیں تو کتنا عرصہ اور چلتا رہے گا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بلکل نہ صرف مائنڈ سٹ چینج کی بات کر رہے ہیں بلکہ پیراڈائم شفٹ ہی ہے کہ کیپٹلسٹک اکانومی سے آپ چاہتے کہ کیمنزم آ جائے کیمنز پارٹی ہے آپ کی بات یہ ہے کہ کومنزم اور سوشلزم اور کیپٹلزم تو بہت بات کی باتیں یہ تو نظریاتی بحث ہے اصل بات تو یہ ہے آپ لوگوں کو لیڈرشپ دیں عام لوگوں کو مجھے بتائیں کہ ایک مزدور اگر چلا جائے مثال کے طور پر اسیمبلی میں وہاں جائے کہ وہ کیا کانون بنائے گا وہ یہ بنائے گا کہ سپیشل اکرامک زونز بنائے جائیں امیروں کے لیے وہ تو مزدور ہے نا وہ یہ بنائے گا کہ یہ ان کو الیکٹرسٹی پر چھوڑ دی جائے ان کو ٹیکس کی چھوڑ دی جائے یا ان کو کرزے ماف کیے جائیں وہ یہ بنائے گا کانون کبھی کیپٹلزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں نہیں ہم تو پاکستانی تھرڈ ورلڈ سسٹم کے اخلاف جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ تھرڈ ورلڈ کیپٹلزم ہے اس کے اندر فرض کریں اگر آپ نے ریفارمز بھی کرنے ہیں فرض کریں آپ کا ریفارمز کا ایجنڈہ ہے تو سب سے پہلے آپ کو ریاست کو اس کے اندر معاشی عمل میں ڈالنا پڑے گا کس حد تک ڈالتی ہے تو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے لیکن لوگ تو ہیں ہی نہیں پارلیمنٹ میں جو عام لوگ ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں جوہاں صاحب مجھے کیونکہ بریک لینی ہے لازلی ٹورڈز ڈی اینڈ وہ کہتے ہیں دوزخ میں دنیا اسے جنت کی پڑی ہے یا دیفالٹ کے خطرے ہیں دیوالیہ پن کے دہانے پر ہیں روٹی ملنے رہی ہے پرابلمز ایسے ہیں کہ بلکل ہم بلکل بارڈر لائن کی اوپر کھڑے ہوئے ہیں آپ بلکل اس میں انقلاب برپا کرنے کی یا بلکل پارڈائم شفٹ کی بات کر رہے ہیں بلکل ایک وان ایٹی ڈگری کی تبدیلی چاہ رہے ہیں کیا ممکن ہے کچھ کوکلی بتائیے گا پھر بریک لینی ہے میرا تو خیال ہے کہ یہ بلکل ممکن ہے جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بلکہ زیادہ دینی چل سکتا اور جب وہ خلا پیدا ہوگا تو کیا ہوگا پھر اگر آپ کا کیسز یہ نہیں ختم ہوتا پچھلے پندرہ بیس سال میں آپ دیکھ لینا یہ جتنے بھی پارلیمنٹیرنس بیٹھے ہوئے آپ اس میں لڑ رہے ہیں ان سب کے احساسے بڑھے ہیں ان کے جو پیچھے ان کے سہولت کار ہیں ان کے بھی احساسے بڑھے ہیں غریب آدمی کا جو ہے انکم بھی ختم ہوئی ہے اس بیجز بھی کام ہوئی ہے احساسے اس کے پاس ہیں نہیں تو یہ کتنا سوٹ چلتا رہے گا میرے خیال میں ہم جو بات کر رہے ہیں یہ لوگوں کو ابھی تھوڑے عرصے کے بعد دیوار بھی لکھی نظر آئے گی ادروریس پاکستان کا کچھ نہیں بجے گا بہت بہت شکریہ جواد امی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے چیئرمن برابری پاکستان جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پنجاب اور مرکز کی سیاست کے بعد کراچی کی سیاست کا رخ کریں گے میر کے حوالے سے جوڑ توڑ جاری اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے